اگر آپ کو بھی پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنا کی قسطوں کو پرابط کرنے میں کوئی بھی سمسیا آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی محتفور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آدھار آپ کی بینک اکاؤنٹ میں لنک ہے پھر بھی آپ کو پیسہ پرابط نہیں ہو رہا ہے اور جب بھی آپ پی ایم کسان سمبانیدی کی ویب سائٹ پر آ کر کبھی بھی آپ نو جو اور اسٹیٹس والے آپشن پر کلک کر کے پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنا کے اسٹیٹس کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکی ویچی یس ہے لینڈ سیڈنگ یس ہے اور آپ کا آدھار بینک اکاؤنٹ سیڈنگ اسٹیٹس بھی آپ کو یس میں پروپر دکھائی دے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کا ایف ٹیو پروسیڈ جو ہے وہ نو رہتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا کارڑ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس کے اکورڈنگ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کی تینوں چیزیں یس رہتی ہیں جب بھی آپ اپنے اسٹیٹس کو چیک کرتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایکی ویسی لینڈ سیڈنگ اور آپ کا بینک اکاؤنٹ سیڈنگ یس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے پردان منتری کسان سمبانیدی کی ویب سائٹ پر اور پھر بھی آپ کا ایف ٹیو پروسیڈ نو ہے تو کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ آدھار سیڈنگ کے اسٹیٹس سے ہی ہے پی ایم کسان سمبانیدی کی ویب سائٹ پر تو وہاں پہ یس کر دیا گیا ہے کیونکہ سرور سے جو ریپورٹ ملی ہے ویب سائٹ کو اس کے اکورڈنگ وہاں پر آپ کا گرین ہو چکا ہے آدھار سیڈنگ کا اسٹیٹس بٹ ایکشوال میں پیمنٹ نہ آنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ میں آدھار پروپر لنک نہیں ہے کیونکہ آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹس کو اوپن کرا رکھا ہے اور جگہ جگہ آپ نے آدھار لنک کی بھی کرا رکھا ہے دیکھیں آدھار لنک کئی ایک بینکوں میں ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے آج کی ریٹ میں اگر آپ کے چار بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں تو چاروں کے اکاؤنٹ سے آپ آدھار کارٹ کے مادیم سے پیسہ ویڈرول کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے تو بس یہی پر سرور بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پیسہ کہاں جائے گا اور کس بینک میں یہ آپ کا اکاؤنٹ لنک ہے تو اب یہاں پر بات نکل کر یہ آتی ہے کہ آپ کو NPCI کی ویب سائٹ پر چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا آدھار ایکچول میں NPCI پر کس بینک کے مادیم سے لنک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی آپ پردان مندر کسان سمبال اندی کی ویب سائٹ پر نویور اسٹیٹس پر آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو تینوں چیزیں یس دکھائی دے رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو NPCI کی ویب سائٹ پر آنا پڑے گا NPCI کی ویب سائٹ پر آنے کے بعد جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں کئی بار ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو کنزیومر والے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ آپشن آپ کے اوپن ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے لاسٹ میں آپ کو ایک آپشن آرہا ہے بھارت آدھار سیڈنگ انیبلر تو اسی والے آپشن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جب آپ اس والے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کچھ لوگوں کی کومنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم NPCI کے ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کچھ زیادہ آپشن دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا وہاں پہ سب سے پہلے ہی آپ کو آدھار نمبر ڈالنے کا آپشن آ جاتا تھا اس کے بعد آپ OTP ڈالتے تھے اور پھر OTP اینٹر کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سممٹ کرتے تھے آپ کو آپ کا اسٹیٹس مل جاتا تھا کہ آپ کا NPCI پر آدھار لنک ہے یا نہیں ہے اور کون سی بینک میں لنک ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا لیکن ابھی یہاں پر کچھ سمسیہ آ گئی ہے کچھ اپڈیشن یہاں پہ چل رہا ہے آدھار نمبر اینٹر کرنے کے لیے اس کے بعد پھر سیلیکٹ اور بینک آ رہا ہے پھر اکاونٹ نمبر چوز کیجئے آپ یہاں پر کچھ اور بھی آپشن بلا دی گئے ہیں جیسے کہ سیڈنگ اور ڈی سیڈنگ اور یہاں پر دوبارہ پھر سے آپ کو اکاونٹ نمبر کنفرم کرنا ہوگا یہاں پہ آپ تنسن کنڈیشن کو ایسیٹ کریں گے کیپچا کوٹ فیل کریں گے اس کے بعد فائنلی آپ پروسیڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آدھار کا نمبر اینٹر کرنے کے بعد جیسے آپ سیلیکٹ اور بینک پر کلک کریں گے تو یہاں پر صرف ایک ہی بینک آ رہی ہے انڈین اوورسیز بینک اور یہاں پر آپشن دے دیا گیا ہے ریکویسٹ فور آدھار سیڈنگ یعنی کہ آپ آدھار سیڈنگ بھی آن لائن کر پائیں گے یا پھر آپ اپنے آدھار کارٹ کو اس پرٹیکلر بینک سے ہٹانا چاہتے ہیں اب یہاں پر ایک سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے انپی سیڈنگ کی طرف سے جو بھی انہوں نے یہاں پر اپڈیٹ کیا ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی بینک کا نام آ رہا ہے اگر ایسا ہے کہ اب کوئی بھی کسٹومر آن لائن انپی سیڈنگ کی ویب سائٹ کے مادے ہم سے آدھار کو لنک بھی کر پائے اور ڈی لنک بھی کر پائے یعنی کہ آدھار سیڈنگ بھی ہو پائے اور آدھار آپ کا ڈی سیڈنگ بھی ہو جائے تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے بٹ یہاں پر سب سے زیادہ مائنس پوائنٹ والی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی بینک آ رہی ہے یعنی کہ انڈیا میں جتنی بھی بینکیں ہیں بھارتی جتنی بھی بینکیں ہیں وہ سب یہاں پر آنے چاہیے تھیں جس سے کہ سب ہی کسٹومرز کو اس سرویس کا بینیفٹ اٹھانے کے لیے ملتا ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ ویب سائٹ اپڈیشن پر ہو پورا کام ابھی نہ ہو پایا ہو جس کے وجہ سے یہ سمسیہ آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ سمیے کے بعد یہ سمسیہ سوالب ہو جائے یہاں پر سب ہی بینکوں کے نام شو کرنے لگے اور جس طرح کی یہاں پر انڈر نے ریکویسٹ فور آدھار سیڈنگ اور ڈی سیڈنگ کے آپشن دیا ہے اس کے حساب سے تو بہت بڑی سہولیت ملنے والی ہے آپ سب ہی گراہکوں کو جتنے بھی ایسے پی ایم کسان سمبانی دی دھارک ہیں جن کو آدھار سیڈنگ کے پراؤلوم ہے جس کے وجہ سے ان کا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تو یہاں سے ان کو بہت بڑی سہولیت ملنے والی ہے بہت ابھی نپسے کے ویب سائٹ سے آدھار لنگ اسٹیٹس کو چیک نہیں کیا جا سکتا تو ہم اس کے لیے دوبارہ سے آدھار والی ویب سائٹ پر چلیں گے یہاں پر اس کو تھوڑا سا اوپر کے سائٹ میں اسٹرول کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے بینک سیڈنگ اسٹیٹس اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو آدھار کتھرو لاغن کرنا پڑے گا آدھار نمبر انٹر کریں گے کپچا کوٹ فل کریں گے اور لاغن وید او ٹی پی پر آپ کلک کر دیں گے اب آپ کے آدھار کارڈ میں جو موائل نمبر لنک ہے اس پر ایک او ٹی پی چلا جائے گا اس او ٹی پی کو یہاں پر انٹر کریں گے اور لاغن کر دیں گے لاغن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے بینک سیڈنگ اسٹیٹس اس پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے بینک سیڈنگ اسٹیٹس آپ کو یہاں پر ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر آپ کی بینک کا نام بھی آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ کا کس بینک میں آدھار سیڈنگ اسٹیٹس آپ کا ایکٹیو ہے یہاں پہ last date بھی آپ clearly دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک genuine process ہے آپ کے bank account seeding status کو پتہ کرنے کا اگر آپ کو آپ کے پی ایم کسان سمبھا نے دیا account کو لے کر کوئی بھی doubt ہے تو بلکل اسی پرکار سے آپ بھی گھر بیٹے اپنے mobile phone کے مادہم سے کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں آدھار کارٹ کے ویب سائٹ پر آگر آپ کے bank account seeding status کو جیسے کہ آپ کو پوری information مل جائے گی کہ آپ کا actual میں کس bank میں آپ کا آدھار کارٹ لنک ہے یہاں پر آپ کو جس bank کا نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ ایسا ماند کے چلیے کہ NPCI پر بھی اسی bank میں آپ کا آدھار seeding yes ہے اور اگر یہاں پر bank seeding status کی جگہ پر deactivate لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ایک نیا account open کرانا ہے آپ کے ابھی جتنی بھی bankوں میں account ہیں آپ کسی بھی bank میں آپ نہیں جائیں گے آپ کے آدھار کو link کروانے کے لیے کیونکہ آپ کی problem بڑھتی رہے گی تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ میں آپ کو یہی suggest کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نزدی کی ڈاکھانے میں جا کر india post payment bank میں جا کر اپنا ایک saving account کو open کرائیے اور open کرانے کے دوران ان کو بولیے گا کہ آپ کا NPCI پر آدھار link ہونا ہے جس سے کہ آپ کا پردان منتری کسان سمبھا نہیں دی گی آنے والی کس کے ساتھ میں باقی کسٹوں کا بھی پیسہ آپ کو پرابت ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہماری smart shop youtube چینلل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز ایک پر subscribe ضرور کیجئے اور bell icon کو پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی update کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جاہن